موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نرسی گئی تھی میں نے سوچا چلیں آپ کو بھی یہ جو نرسی والوں نے گیندہ لگایا ہوا ہے وہ دکھاتی ہوں اور اس کی ڈیکوریشن دکھاتی ہوں کہ انہوں نے کیسے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اپنے نرسی کو گیندے کے ساتھ اور کتنی پیارے پیاری ڈیکوریشن بھی کی ہے فلاورنگ بھی کتنی پیاری ان کی ہے یہ سارا آج میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ انہوں نے گیندے کو کس طرح لگایا ہوا ہے کیونکہ جب بھی میں کبھی نرسی آتی تھی میں ان کے گیندے کے جو فلاور ہیں ان کو جب دیکھ کے جاتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا میں بھی چاہتی تھی کہ میں ایسے ہی گیندے کے فلاور اپنے گیندے کے جو فلاور ہیں میں بھی ایسے ہی بناوں اور ان کا بھی سائز ایسا رکھوں ان کا سائز بھی ایسا ہو ان میں فلاورنگ بھی ایسی ہی ہو تو پھر میرا اللہ کے فضل سے اس دفعہ ایسے ہی میرے بھی گیندے پہ فلاور آئے ہیں تو میں نے سوچا چلے آپ کو بھی یہ جو نرسی میں فلاور ہیں یہ دکھاؤں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں جو میں نے ان سے پوچھا اور جو ان لوگوں نے مجھے بتایا اور اسی طرح میں نے اپنے بھی فلاوروں کی کیئر کی تو میں نے بھی بالکل اسی طرح کے فلاور بڑے بڑے سائز کے پائے تو وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو شیئر کرتی رہوں گی تھوڑی تھوڑی باتیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں آپ کو زیادہ تر فاکس میرا یہ ہی ہے اس ویڈیو میں کہ میں آپ کو صرف یہ دکھا سکوں کہ یہ دیکھیں انہوں نے جو جو گیندہ لگایا ہے یہ کس ٹکنیک سے لگایا ہے اور کتنا پیارا لگتا ہے اور ایک ہی سائز ہے اور چھوٹے چھوٹے یہ جو کیاریاں ہیں چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنائی ہوئی ہیں اور ان کو ایک سائز سے ڈیکوریٹ کیا ہوئی ہے تو وہ کتنا پیارا لگتا ہے صرف دکھانے کا آج کی اس ویڈیو میں یہی مقصد ہے اور اس کا یہ دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے سائز دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں اس فلاور کا سائز کتنا اچھا ہے کتنا بڑیا سائز ہے اس کے ان کے جو گیندہ ہے اس کا فلاور کا سائز بھی بہت ہی پیارا ہے مجھے بہت بڑا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اس دفعہ انشاءاللہ میں نے بھی بالکل ہی ایسے ہی کیئر کی اپنے فلاوروں کی اور اچھا ریزلٹ پایا تو وہ بھی آپ کو کسی دن انشاءاللہ دکھائیں گے اپنے فلاور بھی دکھائیں گے ان کا سائز بھی دکھائیں گے اور کیئر جو ہے تھوڑی بہت میں اس ویڈیو میں بھی بتاؤں گی اور وہاں پر تو آپ کو جب دکھاؤں گی تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا چل جائے گا کہ واقعی میں نے ایسے ہی کیئر کی ہے کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم میں ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں ان کی کٹنگ کی یا ان کی گروت کی یا ان کی فرٹیلائزر کی تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا 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 ہے اور ایسے ہی کیا ہے تو ہمیں ریزلٹ پایا ہے تو یہ دیکھیں آپ ان کے سائز دیکھیں کتنا پیارا ہے اور ان کی پلانٹس دیکھیں کتے چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہیں تو چلیں اب آگے چلتے چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو ساری انفرمیشن دیتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ان کو مینج کیا ہوا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں شاپرز میں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اپنے پولیتھین کے جو پیکٹس ہیں اس میں لگا لگا کے وہ سیل کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں اور نیکسٹ لگاتے بھی جاتے ہیں اور سیل بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنا جو ہے ایک طریقہ کار ہے ان کا اس کے ذریعے وہ جلتے رہتے ہیں اور یہ دیکھیں جو اگلی کیری ہے یہ دیکھیں اس میں انہوں نے جو فلاور لگائے ہیں اس میں تو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ ان کے کچھ پلانٹس نیچے ہیں یا نہیں ہیں فلاور ہی فلاور ہیں بس تو یہ بھی انہوں نے سیل ہی کر دینے ہیں نکال کے نیکسٹ یہ جو ہے یہ کیری جو ہے یہ اس کو ابھی لگا رہے ہیں ابھی یہ اس کا سائز بہت چھوٹا ہے تو ابھی اس کو اچھی طرح اور تیار کریں گے اس میں ابھی فلاورنگ بھی اتنی اچھی نہیں آئی ساتھ کے ساتھ فلاورنگ بھی آتی جائے گی اور وہ پھر اس کو نکال کے شفٹ کرتے رہیں گے تو یہ دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے یہ جو ان کا پلانٹ ہے وہ دکھانا چاہتی ہوں چھوٹا سا پلانٹ ہے اس میں فلاورنگ کی اگر ہم گنتی بھی کریں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے گنتی کرنی کہ کتنے ماشاءاللہ اس پہ فلاور ہیں چھوٹے چھوٹے فلاور بھی ہیں اور ساتھ ساتھ برڈز بھی بہت زیادہ ہیں تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ آپ کو آپ مائیوز کریں کہ اتنی ربی ویڈیو گنتے گنتے نکال دیا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دیکھیں کتنے زیادہ اس میں ایک ہی پلانٹ پر کتنے فلاور کتنے ہیں کتنے بڑی آفلاور ہیں تو اب چلیں ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ کو میں انفرمیشن دے دیتی ہوں جو انہوں نے مجھے دی ہے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کچھ چند ایک باتیں ہمیں خاص خاص بتائیں کہ آپ ان کی کیئر میں کیا خاص چیزیں ہیں جو آپ جن کا ہم خیال رکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے تو مجھے یہ دھوپ کی بات بتائی کہ گیندہ جو ایسی جگہ پہ لگایا جائے جہاں پہ فل ڈے سن لائٹ ہو تو اسے بہت سن لائٹ پسند ہے جب اس پہ فل ڈے کی سن لائٹ جب اس پہ پڑتی ہے تو اس کی فلاورنگ بہت بڑی آتی ہے تو یہ خاص طور پر یہ جو گیندہ ہے انہوں نے کٹنگ سے گروہ کیا ہے جو پلانٹس وہ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر سے وہ ایک یا ڈیڑھ ماہ کے بعد جب پلانٹ ابھی چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں تو جب کٹنگ کر دیتے ہیں تو وہ جو اوپر سے کٹنگ ہوتی ہے اس کو بھی گروہ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کٹنگ جب گروہ کرتے ہیں تو اس میں فلاورنگ بہت جلدی آجاتی ہے پلانٹ چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے ابھی تو اس میں بھی فلاورنگ سات کے ساتھ ہی آجاتی ہے تو بلکل یہ وہی چھوٹے چھوٹے پلانٹ ہیں جو کٹنگ سے انہوں نے گروہ کی ہیں تو ان پر بھی سات کے ساتھ فلاور آگیا ہے تو جو پچھلے پلانٹ ہیں ان پر بھی فلاور بلکل اسی طرح فلاور آجکے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ویک میں ایک دفعہ پانی دیتے ہیں اور ہر پانی کے ساتھ ڈی اے پی تھوڑی سی اپنے فلاوروں کو دیتے رہتے ہیں تو یہ تین چار چیزیں تھیں جو انہوں نے مجھے بتائی پینچنگ اور ڈی اے پی اور پانی جو ہے وہ اس وقت تک پانی نہیں دینا جب تک کہ زمین اچھی طرح جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائے اور گڑائی کا بھی یہ بہت خیال رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گڑائی جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ڈی اے پی دینے سے پہلے ایک دفعہ لازمی گڑائی کر دیتے ہیں تو چلے یہ دیکھیں یہ جو ہیں انہوں نے نیکسٹ اور فلاورنگ شروع کر دی انہوں نے لگانی کہ وہ اور فلاور لگائیں اور ان پر زیادہ سے زیادہ فلاور پائیں تو ابھی اسی طرح فلاور اور مزید ابھی بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم لگا سکتے ہیں اور فلاور اور اچھے اچھے فلاور پا سکتے ہیں تو آپ بھی لگائیں اور میں نے بھی لگائے ہوئے میرے پاس بھی اسی طرح کچھ اور بھی فلاور لگے ہوئے ہیں میں نے پہلے جو فلاور ہیں ان پر فلاور آ چکے ہیں نیکسٹ ابھی میں نے بھی گروہ کر دی ہیں کہ میں بھی اسی طرح فلاور لگاؤں اور فلاور حاصل کر سکتے ہوں زیادہ سے زیادہ اور آپ بھی حاصل کریں تو چلے انشاءاللہ کسی دن میں آپ اپنے گھر میں جو گھندہ ہے اس کی بھی ویڈیو لگا کے آپ کو دکھاؤں گی یہ کس طرح میں نے کیئر کی ہے آپ بھی اسی طرح کریں نیکسٹ اچھے اچھے فلاور پائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ